میں اپنے جو سیاسی استاد جناب سرفراز لیڈر صاحب جن کے ہم محلے میں ان کے پاس کھڑے ہیں اور میرے والد صاحب کے عظیم دوست ناصر خان نیازی صاحب اور سارے اہلیانے علاقہ حیر صاحب نے وہ فردن فردن وہ نام لیا فاروق خان صاحب کا نیازی صاحب کا اور شاہد بھٹا صاحب آئی صاحب نے سب کا نام لیا ہمیں بڑی معذرت کے ساتھ اور اختصار کرتے ہیں کیونکہ مرشد نے بھی وہ تقریر فرمانی ہے اور انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے مرشد کے ماشاءاللہ فردن دے ارزمند پیر تاہا علیہ میں شاہ صاحب کی تشریف فرما ہے اور ہماری ساری ٹیم یہ موجود ہے میں صرف اور صرف ایک بات کے لیے کہ الحمدللہ میرا ماضی آپ کے سامنے ہے میں نے تین الیکشن بطور ایم پی اے پہلے کنٹسٹ کیے دو دفعہ میں ایم پی اے رہا اور میں دہاتی علاقوں میں ایم پی اے رہا اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ایک ٹیور میں گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا اور جو میرے حلقے میں جو تیس سال سے پچیس سال سے کام نہیں ہوئے تھے چھے چھے دفعہ لوگ ایم پی اے رہے لیکن وہ ایسا قابل ذکر کام نہ کر سکے جو انہیں کوئی تاریخ کا حصہ بنا دیتا مجھے اللہ کا فضل ہے نفی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم کہ مجھے موقع ملا تو میں نے اس علاقے میں جو قصبہ تھا کمیر وہاں پہ شہر بنا دیا اللہ کا کرم اور وہاں پہ گرنز کالج بوائز کالج نادرہ کے دفاتر ڈبل ون ڈبل ٹو ہسپیٹلز الحمدللہ بہت لمبی چوڑی بات نہیں صرف یہی اختصار کے ساتھ کہ ہمیشہ خدمت کی ہے اور ایک ہی جذبہ ہے جس کے لیے میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں آپ کے علاقے میں پہلے بھی مرشد نے اور ملک مدیم کامران صاحب نے کام کروائے کوئی شک نہیں عجیل لطیف صاحب یہاں کے شیئرمن اور مالک بیٹھے ہیں لیکن میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اب ہم مل کر ایسے ہی کوارڈینیشن سے اور ایسے ہی یونیفکیشن سے ہم اس علاقے کے جو محرومیاں ہیں جو اس علاقے کے مسائل ہیں ہم انشاءاللہ تعالی ان کو دور کریں جے دیکھو دیکھو کون آیا شیرہ آیا شیرہ آیا شیرہ آیا شیرہ آیا میں خلیفہ اول ملک صحیح دلخیری صاحب کا بھی شکر گزار ہوں جو فیر عمران شاہ صاحب کے خلیفہ اول ہے اور نائم اللہ صاحب کا جو میں شکر گزار ہوں اور اسی ایک بات کے ساتھ کہ برائے مہربانی میں اور آپ الحمدللہ میاں محمد نواز شریف کے ماننے والے ہیں ہم میاں محمد نواز شریف کے سپاہی اور ورکر ہیں اس ملک میں جو کچھ ہوا دوزار سترہ کے بعد آپ کے علم میں ہے جس طرح چار سال انہوں نے حکومت کی اور پاکستان کا جو انہوں نے نقشہ بگاڑا اور آپ کے یہ سامنے ہے تو میں آپ سے ایک ہی گزارش کرتا ہوں کہ آنے والا جو وقت ہے آپ کے اور میرے قائد میاں محمد نواز شریف کے وزیر اعظم بننے کا وقت ہے اور ہم نے آٹھ فروری کو میاں محمد نواز شریف کے شیروں کو کامیاب کرنا ہے میں ایک ہی بات ایک ہی بات وعدہ کر کے آپ سے اجازت ہوں گا اگر آپ میں سے وعدہ فرمائیں کہ ہم نے آج سے گروں میں نہیں بیٹھنا اپنے گلی محلوں میں رہنا ہے اور صرف اور صرف شیر کے لیے ووٹ مانگنا ہے شیر جہاں بھی ہے وہ میاں محمد نواز شریف کا شیر ہے اور ہم نے آٹھ فروری کا جب سورج تلو ہوگا تو انشاءاللہ تعالی شیر بن کے پولنگ پر محنت کرنی ہے اور گھر گھر سے ووٹرز کو نکالنا ہے اور میاں محمد نواز شریف کے شیروں کو کامیاب کر کے اس ملت میں پاکستان مسلمی کے قائد میاں محمد نواز شریف کو وزیر اعظم بنانا ہے میرے ساتھ نعرے کا جواب دیجئے گا میاں محمد نواز شریف پیر زیادہ سید عمران احمد شاہ صاحب میں یہاں پہ ملکر شاہ ملکر شاہ میں یہاں پہ نکیب خان صاحب کا نام نہ لو ماشاءاللہ شیخ اکبر صاحب ماشاءاللہ شیخ صاحبان میرا بڑی میری بچپن سے محبت ملک زہد ایڈوکیٹ میرا بھائی ہے چھوٹا نکیب خان نور خان میں نے ملے آگے خلق نور خلق نور ہے خلق نور نکیب خان صاحب کی بھی ان کے ساری فیملی کی بڑی میربانی میں یہاں نے عیدگاہ کا ایک دفعہ پھر شکر گزار ہوں اور اپنے استاد محترم کا بہت میربانی کہ سرفرہ لیڈر صاحب سرفرہ لیڈر صاحب سرفرہ لیڈر صاحب سرفرہ لیڈر صاحب میں ریاض بلو صاحب جو شروع سے بڑے خوبصورت ہیں میں ریاض بلو میں بچپن سے دیکھتا تھا اور یہ ایسے ہی تھا میں بڑا ہو گیا یہ پھر بھی جوان کا جوانی ہے تو میں اپنے استاد محترم سیاسی استاد سرفرہ لیڈر صاحب کا تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں اس وجہ سے نہیں کہ وہ میرے ساتھ سپورٹ کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کا ساتھ دیا اور انہوں نے اپنی پارٹی کے ساتھ وفاداری کی اور وہ کسی پریشر کو بلائے طاق رکھتے ہوئے انہوں نے ثابت کیا کہ وہ اصول پسند اور مرد مجاہد آدمی ہیں میں اس لیے اخراج تحسین کو اس لیے کہاں میاں وحمرل پاکستان پاکستان